مرحبا بھائید مرحبا بھائید پریکٹیکل پورٹری یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر محمد شبیر شاہین آج ہم میٹنگ سٹریٹیجی کے بارے میں بات کریں گے آرٹیفیشل انسیمنیشن اور نیچرل میٹنگ پہلے ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن کی بات کریں سکسیس آف اے آئی یعنی اے آئی کی کامیابی کن چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے ہے سیمن اور اس میں کوالٹی کے اندر پروگریسیو موٹائل کی پرسنٹیج یعنی کتنے پرسنٹ سپرم موٹائل ہیں اور پروگریسیو موٹائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ فی میل کا باڈی ویٹ بہت میٹر کرتا ہے ہیوئیر ہین کے اندر اے آئی کی سکسیس نسبتاً کم ہے ایس کمپیر ٹو سمارٹر ہین کلچ سائز بھی ڈیٹرمن کرتا ہے اے آئی کی سکسیس کی کیونکہ جس کا کلچ سائز بہتر ہے یعنی مرگی زیادہ ہندے دیتی ہے اس میں سپرم بھی انفنڈی پولم کی طرف زیادہ ٹریول کرتا ہے جس ہینڈ میں پور کلچ ہوتا ہے اس میں سپرم پروکٹوڈیم سے انفنڈی پولم کی طرف کم ٹریول کرتا ہے جو ہی اوولیشن ہوتی ہے پروکٹوڈیم کو میسج ملتا ہے کہ وہ سپرم سٹوریج سے سپرم کو ریلیز کرے انفر فرٹیلیزیشن سپارٹ کی طرف اور انسیمنیشن انٹرول بہت امپورٹنٹ ہے it should be according to age body weight of the ps flock یعنی ینگر بریڈر میں انٹرول ہم چھ دن رکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے آٹھ دن تک بھی ٹرائی کیا اور بہت سکسیسفل رہا ہے لیکن آفٹر 50 ویک آفٹر ایوری 3 ڈیز یعنی 4 ڈے کے بعد 4 ڈے کے اوپر اے آئی ریپیٹ کرنی چاہیے انسیمنیشن انٹرول 4 ڈے آفٹر 50 ویک اس کے ساتھ ملکنگ انٹرول یعنی میل سے سیمن لینے کا انٹرول ایک سے دو دن اگر ہم اس انٹرول کو انکریز کرتے ہیں یعنی 5 دن کے بعد میل سے سیمن لیتے ہیں 6 دن کے بعد لیتے ہیں اس سے والیم انکریز ہو جاتا ہے لیکن موٹائل سپرم کی مقدار کم ہو جاتی اور ہم بہت فریقونٹلی اگر سیمن لیتے ہیں ایک میل سے جیسے ایوری ڈے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سپرم کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کہ جو لوگ اس کو اے آئی کو پرفارم کر رہے ہیں they must be technically well expert اور لاسٹ میں ہائیجینک میئرز یہ اے آئی کے لیے بہت بڑا بلیمش ہے کہ اس میں ہائیجینک میئرز کمپرومائز ہوتے ہیں جس سے چکوالٹی خراب ہو سکتی ہے اور اس سے فرٹیلٹی بھی پور ہوگی ڈی آئی ایس بڑھ جائے گا ایکسپلوڈر بڑھ جائے گا تو ہائیجینک میئرز کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے تمام پروٹوکول کے اندر ہائیجینک کا فرس ٹیپ ہے وہ ہے میل کی کلپنگ یعنی اے آئی شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے ہم کلپنگ کرتے ہیں جس میں میل کے وینٹ کے اردگرد کے تمام فیدرز ریموو کر دیتے ہیں کلپنگ کرنے سے میل کی سنسیشن بہتر ہو جاتی ہے اور سیمن کلیکشن آسان اور محفوظ ہو جاتی ہے دوسرا سٹیپ ہے ابڈومنل مساج کا جس میں ہم پانچ سے چھ دن پہلے میل کو ٹرینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ابڈومنل مساج کے ذریعے سے ایجاکولیشن شروع کر دے یا ہم اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ سیمن دینا شروع کر دے جس کو ٹرمنالوجیوں میں کہتے ہیں ملکنگ تو جب ہم میل کو مساج کرتے ہیں ابڈومنل پر اس سے وہ سیمن دینا شروع کر دیتا ہے تیسرا سٹیپ ہے ملکنگ یعنی کہ جو ہم سیمن کو کلیکٹ کرتے ہیں عام طور پر سیمن کے اندر تین سے ساتھ بلین سپرم پر اعمل ہوتے ہیں اور دو سے تین دن کے بعد میل کو آپ ملکنگ کروا سکتے ہیں لیکن ایک دن میں اگر آپ کو ضرورت ہو تو دو دفعہ بھی اس کی ملکنگ کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں سیمن کی کوالٹی اور کانٹی دونوں ڈسٹرب ہوتی ہیں جب ہم سیمن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہائیجینک میئرز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھیں وغیرہ سیمن کے اندر مکس ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فنل ہے اس کو مینیمم ٹچ کرنا ہے باڈی اف دا میل کے ساتھ کیونکہ اگر آپ وینٹ کے بلکو ساتھ لگا کر سیمن کلیکٹ کریں گے تو اس سے جو جراسیم ہیں وہ بھی سیمن کے اندر آ جائیں گے اس طرح مرگی میں بھی وہ لگیں گے آپ نے خاص جو احتیاط کرنی ہے وہ جو ڈروپنگز ہیں میل سے نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت اس سے سیمن کو بچانا ہے جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میل ڈروپنگ کر رہا ہے سیمن دینے سے پہلے یہ نہ ہو کہ وہ ڈروپنگ سیمن میں چلے جائیں تو اس سے کنٹیمنیشن ہو جائے گی تیسرا اور امپورٹن سٹیپ ہے انسیمنیشن یعنی ایک مخصوص مقدار سیمن کی ہر ہین میں انجیکٹ کرتے ہیں عام طور پر ہر تیسرے دن انسیمنیشن آف ہین کی جاتی ہے اور پوائنٹ زیرو ون ایمل ہم انجیکٹ کرتے ہیں انسیمنیشن میں ہمیں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ جو وجینہ کو پروٹیوڈ آؤٹ کرنا ہے باہر نکالنا ہے وہ بہت بڑی ضروری چیز ہے اور وہی اصل میں سائنس ہے ایک فکس مقدار پروپر طریقے سے انجیکٹ کی جائے اس کے علاوہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر فورتھ ڈے پہ انسیمنیشن کی جاتی ہے لیکن میری ریسرچ کے مطابق ہمیں ایج کے حساب سے انسیمنیشن انٹروول اڈاپٹ کرنا چاہیے جیسے تیس سے چالیس ہفتے تک کی ہین کو ہم ہر چھے دن بعد انسیمنیشن کریں تو تب بھی بہت اچھی فرٹیلٹی اچھیو ہو سکتی ہے اور جب اس کی ایج چالیس سے پچاس ہفتے کے درمیان ہو تو ہر پانچ دن کے بعد انسیمنیشن کریں اور پچاس ہفتے کے بعد ہر تین دن کے بعد انسیمنیشن کریں تو بہت بہتر ریزلٹ آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ والیم کی بجائے اگر ہم سپرم کاؤنٹ کی بنیاد پر انسیمنیشن کریں تو اس سے زیادہ ایفیشنسی بھی اچھیو ہوگی اور کم میر استعمال ہوں گے یعنی شروع میں ایک سو پچاس میلین سپرم پر ہن کافی ہیں اور بوڑی مرگی کے اندر آلڈر ہن کے اندر جو پچاس ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو دو سو پچاس میلین سپرم پر انسیمنیشن دینا ضروری ہیں باقی نیچرل میٹنگ رہ گئے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے شکریہ شکریہ